آپ لوگوں کو نہانا جروری ہوتا ہے کیونکہ کہا گیا ہے جو گرہست ہیں جو ارث اور کام پرشارت کرتے ہیں انہیں نہانا آوشک ہے ان کی شدی نہانے سے ہی ہوگی اور ایسے گرہستوں کو نہانے کے لیے اگر کسی بھی طرح کے سادن ملتے ہیں تو وہ گرہست صرف اتنا سوچیں کہ ان سادنوں میں ہمارے سامنے ہنسک سادن نہیں ہونا چاہیے پہلے کے لوگ بھی نہاتے تھے پانی سے نہاتے تھے پہلے کے لوگ بھی کچھ نہانے سے پہلے کچھ پاوڈر کا کچھ پیسٹ کا یوز کرتے تھے لیکن وہ سب کس طریقے کے ہوتے تھے پراکٹر تک ہوتے تھے ملتانی مٹی ہے آج بھی ایلو ویرا جیسی چیزیں چل رہی ہیں لیکن آپ جتنے بھی طرح کے ان ساونوں کا پریوک کرتے ہیں ان ساونوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو انیک جانوروں کی آپ کو اس میں کوئی نہ کوئی ہڈیوں کے چورے سے بننے والے انیک طریقے کے پیسٹوں کا اس میں استعمال کیا جاتا ہے چاہے وہ لکس ہو چاہے سنتھول ہو چاہے ڈائی نہ ڈب پتہ نہیں کیا کیا آنے لگ جائے اگر آپ اس طریقے کی چیزوں کا یوز کرتے ہیں تو آپ ایک چھن کے لیے یہ جرور ویچار کریں کہ کہیں اس میں کسی جانور کی چربی تو نہیں جانور کی ہڈیوں کا کوئی چورا تو نہیں یہ ویچار کر کے ہی آپ اس کو اپنے شریر پر لگائیں اور اگر آپ اپنے آپ کو اہنسک روپ میں اپنی جیون سیلی کو بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح کے ویچاروں سے اپنی جیون سیلی کو اہنسک بنا سکتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اپنے جیون میں اپنے شریر پر اس طریقے کے ساون اور ڈیٹرجنٹوں کا اپیوگ نہیں کریں گے کسی بھی طریقے کے اپنے شر عادید ہونے کے لیے جو ہم انیک طرح کے شیمپو کا بھی اپیوگ کرتے ہیں وہ سب بھی کسی نہ کسی جانوروں کو ستا کر کے انیک طرح کے کیمیکل بنا کر کے ہی ان کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور ہر ایک شیمپو کو بنانے سے پہلے اسے خرگوش جیسے کومل جانوروں کی آنکھوں میں ڈال کر کے یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ اگر کسی آدمی کی آنکھ میں گرے گا تو کہیں کوئی آدمی کی آنکھ تو نہیں چلی جائے اور اس چکر میں کئی خرگوشوں کی اور کئی بندروں کی آنکھوں کو نقصان پہنچا جاتا ہے سن رہے ہیں کس لیے آپ کی آنکھیں بچانے کے لیے کئی خرگوشوں کی آنکھیں پھوڑی جاتی ہیں کیونکہ انہیں وہ ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس میں کیمیکل کتنے چلا گیا کتنا اس کی تیشرتہ اس کی ہے اور اس کی تیشرتہ اتنی ہونی چاہیے کہ یہ کسی منوشی کو اندھانہ بنائے اور اس طرح سے وہ ٹیسٹ رو جانہ ہوتے ہیں اور ہر بار ان ٹیسٹوں کے مادیم سے انیک طرح کے خرگوش جیسے کومل پرانیوں کی آنکھیں خراب کی جاتی ہیں انہیں جیون پریانت کے لیے اندھا بنائے جاتا ہے انہیں ہمیشہ کے لیے نقصان پہنچائے جاتا ہے آپ بچار کر رہے ہیں نہانے کے لیے اپنے شریر کا اسنان کرنے کے لیے ایک سب سے سندر اور سب سے اچھی چیز ہوتی تھی اگر آج بھی آپ دیکھیں گے تو انہی چیزوں سے آپ کو فائدہ ملے گا اگر آپ اپنے شریر کو اچھا بنائے رکھنا چاہتے ہیں تو سابن سے بھی کئی بار ایلرجی انیک طریقے کی خجلی اور انیک طریقے کی روگ ہو رہے ہیں ہوتے ہیں پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے بیسن ہوتا ہے بیسن سمجھا رہا ہے اس بیسن میں سرسوں کا تیل ملائے جاتا ہے اور پھر اس کا پیشٹ بنا کر کے آپ اس کو اپنے موہ پر لگائیں شریر پر لگائیں اس کی اوٹن سے آپ اپنے آپ کو نہلائیں تو آپ کا روپ نکھرے گا اور واسطم میں جو آپ کی اسکن ہے وہ بالکل آپ کی گلو فل ہوگی اور کسی بھی طریقے کی ایلرجی اور خالس کجلی کبھی نہیں ہوگی